یا رمضان موسیقی جہاں پر ڈیلیس ایک بہت ایسی بیماری ہے جو بہت مہنگی بیماری ہے اور ہر ہفتے اس کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے اور ایسے عالم میں جو پاکستان کے اکانومی حالات خراب ہیں اس عالم میں فری لیب بنا لینا فری لیب بنا لینا جہاں پر آپ کے تیسٹ ہوتے ہیں وہ بلکل فری ہوتے ہیں جہاں پر فری اے لیویل سکول بنا لینا جہاں پر فری آئی ٹی سٹی بنا لینا جہاں پر فری مردہ خانہ جہاں فری قبرستان یعنی وہ ایسی کونسی چیز ہے کہ جو انہوں نے نہیں کی اور ابھی کرتے ہی جا رہے ہیں یعنی اگر میں اتنی تعرف کے بعد بھی مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو پہچان گئے ہوں گے ہمارے مہمان ہیں فخر پاکستان جناب زفر عباد زفر صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں زفر بھائی ٹھیک تھاک ہے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آج لیکن میں نے آپ کو جہاں تک میں نے اپنی نیچی زندگی میں اور آپ کے نیچی زندگی میں دیکھا آپ کو اسی طرح دیکھا کہ سوتے آپ کم ہیں اور خدمت میں زیادہ لگی رہتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بڑی مجھے کافی لوگوں کے کالز ہیں پاکستان سے باہر بھی کے پاکستان میں جس لیول پہ آپ نے ڈیلیسے سینٹر بنا دی ہیں جی ڈی سی نے تو جی ڈی سی ناظرین لیکھ ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں لوگوں کا سہارا بن کے رہ گیا ہے جافریہ ڈیساسس سیل جس کے روح نوہ زفر عباز جافری صاحب ہیں زفر بھائی اب مجھے بتائیے کہ اس میں کتنی مشکلات درپیش آئیں یا اب کچھ آسانیہ پیدا ہو رہی ہیں یعنی کیونکہ ایک بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے فری ڈیالیسے سینٹر بنانا اور لیب میں جو مشینیں آپ نے رکھی ہیں جو آپ نے سوچل میڈیا پر دیکھی بھی اور خود آکے بھی دیکھی تو اب مجھے بتائیے اس وقت فیل وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت آپ کو کس مشکل کا سامنا ہے دیکھیں فرانبی گردے کا جو مریض ہوتا ہے اس وقت سوہ دو کروڑ گردے کے مریض ہیں پاکستان میں گردے کا جو مریض ہے اس کا ڈیالیسز جو ہوتا ہے وہ ہر ایک دن بعد ہوتا ہے اچھا کس کے گھر میں نہیں ہے گردے کا مریض کہاں نہیں ہے دیکھیں چاہے سیدھا سیدھا پرائیوٹ اسپطال سے کرائیں گے اگر وہ یہی کٹیوز کر رہے ہیں جو ہمیوز کر رہے ہیں فرزینیس کی کٹ فرزینیس کی ڈیالیزر فرزینیس کی مشین بیترین بیر دسپلیڈ اے سی سی سب کچھ تو ساڑھے سترہ ہزار یہ خرچ ہے وہ اپنا پروفٹ بھی رکھے گا پانچ سات ہزار رو پہ پچیس ہزار رو لے 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 گا آپ سے ایک ڈیالی سس کے کسی لوکل جگہ سے کرا رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے سستہ ہو جس میں چھائیں کوئی مطلب نورمل کٹ بغرہ لگی ہو بات یہ ہے کہ کیا کسی اس وقت ہم جن حالات میں رہ 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 ہیں میڈل کلاس فیملیز مہینے میں سات سو رو بچا پا رہی ہیں تو وہ ہر ایک دن بعد ساڑھے سترہ ہزار رو پہ کانسے لائیں گے مہینے کا ڈھائی لاک رو پہ آپ کو زندہ رہنے کے لئے چاہیئے ڈھائی لاک رو پہ ہے آپ کو سال کا تقریباً تیس لاک رو پہ زندہ رہنے کے لئے چاہیئے ہمارا ایک مریض ایک مریض کا اور اس کا دس سال کا خرچہ تقریباً ساڑھے تین کروڑ رو پہ ایک مریض کا اب آپ بتائیے ہم نے سرجانی ٹاؤن میں کھول دیا دو منزلہ ڈالی سس سینڈر ہم نے فائیو سٹار چورنگی پہ کھول دیا دو دو سال ہو گئے ہم نے علنور سمنہ باد پہ کھول دیا ہم نے لیاقتہ باد ڈاخانے پہ کھول دیا ہم نے گلشن اقبال میں کھول دیا سولجر بادار میں کھول دیا ہم نے ملیر کالا بورٹ پہ کھول دیا ہم نے لیاری میں کھول دیا ہر سینڈر کا مہینے کا سوا کروڑ پہ خرچہ ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ کام ہے میں ایک جنرل بات کہتا ہوں ابھی ہم کسی بھی بڑے سپتال میں چلتے ہیں بھئی بڑے سپتال میں نورمل میڈل کلاس فیملی یا لوور میڈل کلاس فیملی کا بندہ کیوں جاتا ہے کیونکہ وہاں کی اوپیڈی میں بہت بڑا سرجن بیٹھا ہوا جو ہماری بیماری ڈیگنوز کر لے گا کہ ہم نے اب تک لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کرا لی ہیں ہم نے ہزاروں ڈاکٹروں کو دکھا لیا ہماری بیماری نہیں پکڑے جا رہی تو بڑے سپتال جائیں گے اب وہ بڑے سپتال آپ کو ڈاکٹر سے ملیں گے اب دس ہزار روپے اس کی اوپیڈی فیس ہوگی وہ ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے گا کہ جار میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بیماری کے ہے یہ ٹیسٹ کرا لیں آپ وہ آدمی ڈاکٹر کے تو دس ہزار روپے دے دے گا اوپیڈی کے ٹیسٹ کے کہاں سے دے گا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہم نے دو سال پہلے ہمیں پتا تھا اس کے پیچھے لیب مافیا کے لوگ ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اس سال جب امریکہ میں ایگزیبیشن لگی جس میں پوری پاکستان کے بڑے بڑے لوگ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں سیمنس کا ٹیلے پلانٹ دیکھا جرمنی والا اور وہ حیرت میں رہ گا ہے دنیا نے اتنی ترقی کر لیا یہ پلانٹ آگیا ہے دو منٹ کے اندر انسان کا خون کا ٹیسٹ کر رہا اور ریزل دے رہا ہے کمپیٹر پہ ابھی وہ لوگ پاکستان نہیں پہنچے تھے ساری جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ گئے تھے ہم وہ مشین پاکستان لا چکے تھے آٹھ آٹھ عرب روپے کی دو مشین یعنی سولہ عرب روپے کی مشین نمائش چورنگی پہ لگا کے باہر بورڈ لگا دیا ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ روڈ چورنگی چورنگی پہ حالی پر اس کی افتتح کے لیے بلاول بٹو صاحب ہے جی 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 اس کا افتتح بلاول بٹو صاحب سے کروایا اور اس کا ہم نے اب وہاں پر ایک روپیہ بھی کسی نے خون کے ٹیسٹ کا نہیں دینا ڈھائی سو قسم کے خون کے ٹیسٹ ہیں تو یہ پھر یہ اخراجات تو ہیں اخراجات ہیں اس میں اب مخیر حضرات آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا جیسے بلاول بٹو صاحب بھی آئے تو گورنمنٹ نے بھی کچھ آپ کو سبب کیا ہے دیکھیں ہم نے گورنمنٹ کو لیٹر دیا ہے ہم نے گورنمنٹ کو لیٹر دیا کہ بھائی دیکھیں آپ اگر ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو ایج بی ونسی کا ٹیسٹ سترہ روپیہ کا ہے ساڑھے چار ہزار روپیہ کا کیوں ہوا میرا میرا ہوا میں خود گیا ایک چیارٹی ہسپیٹل میں میں نے بولا میرا ٹیسٹ کر دو انہوں نے ٹیسٹ کر دیا ساڑھے چار ہزار روپیہ او بھائی میں نے ٹیسٹ اس کی کوسٹ نکالی سترہ روپیہ سترہ روپیہ کا خون کا ٹیسٹ ہے آپ اس کے مجھ سے سو گناہ زیادہ لے لو بھائی چونتیس روپیہ لے لو آپ مجھ سے اس کے ایک ہزار گناہ زیادہ لے لو ایک سو ستر روپیہ لے لو آپ مجھ سے دس ہزار گناہ زیادہ لے لو سترہ سو روپیہ لے لو بیس ہزار گناہ زیادہ لے لو چونتیس سو روپیہ لے لو پہتیس پہتیس ہزار تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ پرسنٹ پرسنٹ پرافٹ تو میں نے کیا کام کیا ہم نے فری لیپ کھول دی میں نے گورنمنٹ کو بولا کہ آپ ساڑھے چار کے حساب سے نہیں ساڑھے چار ہزار کے حساب سے سترہ روپے کے حساب سے آدھے پیسے آپ دے دیں آٹھنو روپے چھ سات روپے ہم ملاتے ہیں پورے سندھ میں خون کا ٹیسٹ تو فری کر دیتے ہیں کم سے کم یار ایک مریض جاتا ہے دکٹر کے پاس دکٹر کو پتا ہوتا ہے خاتون جو آئی ہے اس کو بیل فرس بریسٹ کینسر کی پیلی سٹیج ہے وہ ٹیسٹ لکھتی ہے عورت کہتی ہے نہیں بھائی پینکلر دے تو میں کانسے کرا ہوں گی تیس ہزار کے ٹیس ہزار کے ٹیس ہزار کے جب وہ بہت بیمار ہو جاتی ہے اب کینسر تیسری سٹیج پار کر چکا ہے اب تمہارے زندگی کی دروازے ہے بندر چکا ہے کیوں اس وقت تم تیس ہزار کا نہیں کرا پا رہی تھی اب تم نے قرضہ لے کے بیٹی کے جائز کی سامان بیچ کے بچے کی فیز بیچ کے ڈیڑھ لاک کا ایک لاک کا بھی ٹیسٹ کرا ہوگی ٹائم ہی نہیں ہے تڑا پڑی ہو تکلیف بہت زیادہ ہے تو ہم نے لوگوں کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ بولڈ اسٹیپ اٹھایا اور گلی گلی ڈائلی سے سینٹر کھول دیئے ہم دیکھتے تھے امیروں کے بچے جن سکولوں میں پڑھتے تھے وہاں ٹچ لیپ ٹاپ ہوتے تھے وہاں سویمنگ پول ہوتے تھے وہاں جمنیزیم ہوتا تھا وہاں ایکٹیویٹی روم ہوتا تھا وہاں پر مینی زو ہوتا تھا ہر کلاس میں ایسی ہوتا تھا اسپلیٹ ہوتا تھا انٹریکٹیو بورڈ ہوتا تھا ہم نے اس سے اوپر کا سکول بنا دیا اور کھول دیا کہ آو بھائی تمہارے بچے بھی پڑھیں دھائی سال کا بچہ جو پیمپر پین کے آتا ہے گھر سے وہ ٹچ لیپ ٹاپ پہ پڑھڑا ہے اس کا انٹریکٹیو بورڈ ہے ایسی کلاس میں لگا جس کرسی میں بیٹا ہے کوریا سے آئی ہے کچھ لوگ ایک روپیہ فیس نہیں دینے ٹیچر بیکن ہاؤس کے سارے اور کس جگہ پر ہے کس جگہ پر یہ مین سوراب گھٹ پہ ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کے اندر تمام سٹاف بیکن ہاؤس سے لے کر آئے بہترین سیلریز پہ لائیں ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہے ہمارے لوگوں کی مافیاز سے جان چھوڑ جائے پوری دنیا میں کہاں تعلیم بکتی ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین بزنس سیلریز پہا ہے پھر آپ کو یا رہے تھریڈز بھی تو ہوں گی اگر اس طرح کم آتا ہے دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہیں جہاں نہ صرف تھریڈز ہیں بلکہ دیکھیں نا ابھی ہم نے جیسی سندھ گورنمنٹ کو لیٹر دیا کہ ہم پورے سندھ میں خون کا ٹیسٹ فری کرنا چاہتے ہیں اور مافیاز نے بہت اچھے اچھے لوگوں کو خرید کے چاہے وہ صافی کی صورت میں ہو کچھ لوگ یا کچھ بھی کیمپین شروع کر دی کہ ان کو بائیس ارب روپے سندھ گورنمنٹ سے مل گئے ہم نے بولا نا ہم نے مانگیں بائیس ارب تو ہمیں بغیر مانگیں گورنمنٹ دے رہی ہے ہم نے پندرہ سالوں میں ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی راشن ڈرائیف کوویڈ میں کی روز آنا 35000 بورے باٹھے تھے چار منہ دس دن تک ہم نے فری کوویڈ کا اسپطال چلایا ہم نے سہلاب میں ریکارڈ توڑ دیا لاکھوں بورے راشن لاکھوں خیموں کی بستیاں سب کچھ کیا کچھ نہیں کیا تو ہم نے اس میں بھی ایک روپیا نہیں مانگا تھا ہم نے تو پہلی دفعہ مانگا تھا لیپ کے لئے اور ہم نے مانگا ہی نہیں جب بھائی سرب تو یہ گیم کیا چل رہا ہے تو بعد میں معلوم ہوا کہ مافیاز نے لوگوں کو پیسے دے کے کیمپینیں چلوائیں میں نے بھی پرسو ایک پوش لگائی میں نے بولا بھائی جن لوگوں نے اس وقت لگائی دی پوشٹیں بھائی سرب مل گئے مافی تو مانگ لو کم سے کم اپنے جھوٹ پہ تو بات یہ کہ یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ابھی دیکھیں آپ کچھ مافیاز ہیں تاکہ ادارے کا امیج ڈیمیج ہو لوگ ساتھ جڑیں گے تو ہم نے تو بولا ہے ہم پورے پاکستان میں فری لیپ کھلنے جا رہے ہیں یہاں سے آزاد کشمیر تک نہیں ایک جگہ کا تو میں خود گوا ہوں فیصل آباد میں جب آپ تشریف لائے تھے جی 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 فیصل آباد میں ہاں وہاں پر بقاعدہ میں ساتھ تھا جگہ دیکھی گئی اور وہاں کے جو مخیر حضرات ہے وہ بھی ساتھ ملے اور وہاں ایک اچھا ایک سلسلہ شروع ترانسپلانٹ سینٹر کھلنے جا رہا ہے پورا اور وہاں دسترخان وہاں بھی فیصل آباد میں بھی شروع ہوگی فیصل آباد میں دسترخان چلے فیصل آباد میں ترانسپلانٹ سینٹر کھلنے جا رہا ہے گردے کا جہاں گردے کا ترانسپلانٹ بھی ہوگا فری میں اور تقریباً مہینے کے ساڑھے نو ہزار ڈیالیسیز بھی فری میں ہوں گے اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سہری اور افتاری جو ہے وہ جی ڈی سی کی جانب سے اور یہ جنوائش و رنگی پہ ہوتی ہے زیادہ خوش ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور تفسرہ کرنے والے نیگٹیو و پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ زفر عباس صاحب جو ہے وہ سب کو یعنی ایسے کھانے پہ یا مانگنے پہ لگا دیا جبکہ میں نے جو آپ کو پوائنٹ آف یو سنا ہے وہ یہ ہے کہ میرا پوائنٹ آف یو یہ نہیں ہے کہ صرف غریب کھائے بلکہ وہ بھی کھائے جو روزگار سے ہے لیکن اس کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی کھانا پورا نہیں ہوتا اور وہ پیکنگ کر کے لے جائے یہ تو میں نے خود میں خود وہاں گیا ہوں میرا روزانہ ہی اعلان ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو گھر لے کر جانا ہے گھر لے کر جاؤں اچھا یہ وجہ کیا ہے کہ ہر سال آپ کے ہاں کوئی نو کوئی ایک اٹرکشن آتی ہے یعنی کبھی شتر مرگ کبھی پشلے سال کے لئے نہیں ہم ہمیشہ کھلاتے ہیں میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ایک صاحب عمرے پہ انہوں نے شتر مرگ بھیجے ہیں بڑی تعداد میں ہم آگے بھی ہر دو دو تین دن بعد کھلا رہے ہیں بلکو ساہی بہت لیکن میٹر شتر مرگ نہیں ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارا دین بول رہا ہے کہ جو اپنے بچے کے لئے پسند کرو وہی دوسرے کے لئے پسند کرو یہ ایسا کیا ہو گیا پورے پاکستان میں یہاں سے آزاد کشمیر تک جی ڈی سی کے دسترخان ہے اچھا جی ڈی سی کو ہٹا دی جائے کراچی میں تقریباً کم اور بیش کوئی لاکھوں لوگوں کے دسترخان ہے چوکو چورنگیوں چوراہوں پہ لگے میں ہیں ملک ریاض صاحب کا دسترخان ہے سب اچھے سے اچھا کھلا رہے ہیں اچھا یہ لوگوں کو یہ تو کہہ لیتے ہیں کہ یہ ان کو لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور ان کے عادت خراب کر رہے ہیں یہ جو ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں وہ مرگ مسلم رکھا ہوتا ہے بریانی لکھوں گا نہیں نہیں میری بات سنیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بولاتا ہوں آپ میرے گھر آئیے کھانا کھائیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ مرگی کیوں رکھی ہے تم نے بریانی کیوں رکھی ہے یا میں آپ کے ہاں جاؤں گا وہ ایک دعوت عام ہے اور دسترخان امام حسن علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے اور امام حسن علیہ السلام کا دسترخان وہ ہوتا تھا کہ جہاں پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ کون امیر ہے اور کون غریب ایک شخص تھا جو مدینہ میں جب امام حسن علیہ السلام کا دسترخان سشتا تھا تو وہاں پر امام حسن علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے وہ کھا بھی رہا اور کچھ رکھ بھی رہا تو میں تجھے گھر کے لئے اور دے دوں گا تو اس نے کہا نہیں میں اپنے لئے نہیں لے کر جا رہا میں اس شخص کے لئے لے کر جا رہا ہوں کہ جو اس مدینہ کے اس گلی کے کونے پر بیٹھا ہے اور وہ جو کی روٹی توڑ توڑ کر کھاتا ہے اور اس سے میں اپنے راز و نیاز دل کی باتیں کرتا ہوں وہ میرا دوست ہے امام حسن علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے وہ میرے بابا علی علیہ السلام ہے جن کے فیض سے دسترخان چل لائے اور یہ فیض ہمیں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے تو یہ تو دعوت ہے یعنی جو آپ نے بات کہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دعوت ہے کہ بھائی آئیے آپ بھی آئیے بڑا آدمی میں آپ کو بڑا آدمی زفر بھائی اس لئے کہتا ہوں مولا کے کال کے مطابق مولا علیہ السلام فرماتا ہے بڑا آدمی وہ ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے اور آپ کے ہاں دسترخان پر میں بھی آیا اور بہت سارے پولٹیشنز بھی آئے اور بہت سارے ایکٹرز بھی آئے بہت ساری فیمیس پرسنلیٹیز بھی آئیں جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی کی دلازاری ہو رہی ہے یا ہمیں کسی کے لیبل نہیں لگا رہا تھا کہ یہ بھوکا ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جو کھانے والے وہ بھی اور جو کھلانے والے وہ بھی اپنا اپنا کردار ادا کرے ہیٹس آف یو سر زفر بھائی بہت بہت شکریہ آپ اتنا قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم نیگٹیف سوچیں ہمیں پوزیٹیف سوچنا چاہیے زفر بھائی کل کی بات ہے ایک صاحب تھے وہ میرے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے اسی طرح ٹوپک پر بات چل دیتی کہ اچھے جیسے آمیر لیکر صاحب جانے ہیں بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا ہمیں بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا لیکن ان کی اچھی چیزیں بھی تو تھی اسی طرح میں اگر مولا کا ذکر کر رہا ہوں یہ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں یا اچھا کوئی عمل کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے اندر بہت ساری خامیہ آپ کے اندر بھی بہت ساری خامیہ ہوں گی لیکن میں نے اس کو کہا کے دیکھو یہ ایک پیپر ہے اس پہ میں نے ایک نشان بنایا میں نے کہا یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ کالا ڈاڈ ہے میں نے کہا تمہیں پورا ٹیشو نظر نہیں آرہا تمہیں صرف یہ کالا ڈاڈ نظر کیوں آرہا ہے لیکن زفر بھائی آپ جو بھی لوگ جو بھی اچھے کام کرتا ہے نا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات پہ تیار رہے کہ لوگ ٹھانگے کھشنے والے لیکن میں آپ کو سمجھاؤں فران بھائی جو اچھے کام کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے ہم کرتے ہیں مافیاز کے خلاف کا مافیاز لوگوں کو خرید کے کیمپینے چلواتی ہیں ہم دیکھیں ہم نے پہلی رمضان کو پچھلے سال بولا کہ خدا کے واسطے ٹھیلے والوں یہ جو سور بے درجن والا کیلہ ہے تم چھ سور بے درجن بیچ رہے ہو غریب کے دسترخان پہ نہیں آسکتا پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے آج ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نبی رمضان کو میں آپ سے حلفیا کہہ رہا ہوں میں روزے سے ہوں بھائی میں جھوٹی قسم تو نہیں کھاؤں گا نا آج بھی لاکھوں گھروں میں پاکستان میں لوگوں نے اپنے بچوں کو سہریم میں نہیں اٹھایا ہے میں کل صرف اپلیکیشن ہے کھول کے پڑھا تھا کوئی شیخ پورا سے آئی بھی ہے کوئی ملتان سے آئی بھی ہے کوئی بلوچستان کوئٹا سے آئی بھی ہے کوئی پشاور سے آئی بھی ہے صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک زرہ آٹا نہیں ہے ایک زرہ ڈال نہیں ہے ہمارے گھر میں چاول نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں اچھا آپ مجھے بتاؤنا میں آپ کو پچاس ہزار روپے مہینے کی تنخواہ دے رہا ہوں کیسے مہینہ بناو گے بنایئے اس دور ناممکن ہے دور نہیں ناممکن ہے تیس ہزار روپے آپ کے چیز تیس روپے کیا رہی ہے چیز تو اس وقت آئی گی نہیں جب پیسہ آپ کے پاس ہوگا تیس ہزار روپے آپ کے گھر کا رینٹ ہے پندرہ ہزار روپے دو کمروں کا کے لیکٹرک بل بیشتی ہے پانچ ہزار گیس کا بل آئے گا گیس نہیں آتی گھروں میں سیری افتاری میں بھی نہیں آرہی ہے نا آنے کا بل ہے نا آنے کا پانچ ہزار پچاس ہزار ختم بلکل ختم راشن لائیے پچاس ہزار سیلری بھی کہا ہے چلے میں نے پچاس ہزار بڑھا کے گرزین آپ راشن لائیے بغر پیسوں ہوں نہیں آسا اگر آٹھ ہاتمی کھاؤ گے گھر کے جا کے تو چالیس بیالیس ہزار کا بل بن جائے گا آؤ فری میں کھالو تو اب مافیا ہم نے سبزی فروٹ مافیا کو ہلایا تو اب مافیا نے پیسہ خرچ کیا ہمارے فلاو ہم نے گلی گلی ڈالیسیس سینٹر کھولے اسپطال مافیا پیچھے لگی بھی ہے ہم نے دنیا کی تاریخ میں دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شہر میں سگنل چوراہے پر لیپ کھول دی گئی دینا پڑتا ساڑھ دس سہار بچوں کو ڈیڑھ لاکھ کے ساب سے فری میں کرو گھر بیٹے چار سو ڈالر کماؤ کیا کیا آپ دیکھیں دین کیا بول ہے دین کہہ رہا ہے فرحان صاحب جو آپ اپنے بچے کو کھلا رہے ہو وہی کسی دوسرے کو دو گے یا جو بچے نے تمہارے پھیک دیا زمین پر وہ اٹھا کے دو گے جو ہم کھا رہے ہیں وہی دینا پڑے کیا چلا رہے ہیں کہ بھئی اگر سیڈ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے تو غریب کو کیوں دے رہا ہے غریب کی عادت خراب نہیں کرو جملے دیکھیں یہ مطلب آج پہلی سے دس رمضان ہو گئی ہے تم قیامت کے دن اللہ کے پاس جاو گئے اللہ بولے گا تم نے رمضان کے پہلے عشرے میں کیا عبادت کی جواب کیا دیں گے فرحان بھی سنیے گا جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ تعالی پہلے عشرے میں پورے دس دن صرف کیمپین چلائی کہ زفر عباس خدا کے لئے ان غریبوں کا اچھا کھانا نہ کھلا ہو بھلے سیڈ تمہیں پیسے دے رہا ہے لو ڈائلیسن سینٹر میں لگا دو وہ اگر کھانے کا بول بھی رہا ہے تم اس پیسے کو چھپا کے ان کو دال روٹی کھلا ہو اچھا نہیں کھلا ہو یہ کیمپین پاگل ہو گئے ہیں نہیں یہ تو بات دیکھیں یہ تو پہلی بات تو یہ کہ اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ کھانا مستحقین کے لئے یہ تو ٹوپک ہی نہیں ہے یہ توپک ہی نہیں ہے تو پہلی بات دعوت ہے دعوت ہے یہ توپک نہیں ہے آپ مجھے پیسے دیجئے کہ زفر یہ میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں اس سے پیزہ خرید کے اس یتیم بچے کو کھلا دو دیجئے پیسے یہ آپ نے مجھے پیسے دی بنے لیے میں نے اس کا پیزہ نہیں لیا میں نے اس سے جا کے دس روپے کی دال لی دس روپے کی روٹی دی اس بچے کو جا دی میں خائن چور گناہگار سب کچھ ہوں مجھے یہ کرنے کو بولنے بھائی میں تو نہیں کروں گا وہ بندے کو اللہ نے دیا ہے وہ سونے کا تاجر ہے اس کا گولڈ کا کام ہے وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ زفر لوگوں کو وہ کھلا دو جنہوں نے آج تک نہیں کھایا کم سے کم یہ بول سکیں ہم جب مرے تھے ہم نے زندگی میں ایک دفعہ مٹن مندی کھائی تھی پوری زندگی بل بوڑوں پہ دیکھی تھی ہم جب مرے ہم نے زندگی میں ایک دفعہ چلو کواب کھایا تھا بھائی یہاں راشن کا ایک روپیہ نہیں ہے اگر کوئی شخص اس مہینے میں رحمت و برکتوں کے مہینے میں اپنی جیب سے نکال کے کسی کو کھلا رہا ہے آپ کو کیوں آگ لگی بھی ہے تو ہمیں اب بعد میں سمجھ میں آیا یہ ایک مخصوص نیریٹیو ہے یہ اس لیے کیمپین چلا رہے ہیں کہ اگر جی ڈی سی لوگوں نے سپورٹ کیا تو کہیں یہ پورے پاکستان کے گلی گلی ڈیلیسس سینٹر نہ کھل دیں میں تو کھول رہا ہوں سیلکورٹ میں بھی کھول دیا فیصلباد میں بھی کھول رہا ہے یہ تو یقین سب کو ہونا چاہیے کہ رسک اور روزگار جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر دس ڈیلیسس سینٹری میں کھول گیا آپ کا ذرف ہی بہت ایچھے ہے اگر آپ انسکیور ہیں تو پرابلم ہوگی لیکن میں نے اس دن اعلان کیا کہ ماں ہم بھی عید منائیں گے کہ ہم کپڑے لیتے تھے 22 رمضان سے اور لوگوں کو باٹھتے تھے دو لاکھ جوڑے ہمیں لوگ دیتے تھے ہر سال میں نے کہا اس بار جب ہم راشن دینے لوگوں میں گھروں میں جا رہے ہیں ہماری آنکھیں پھڑ گئیں اچھی فیملیز ہیں ابھی ڈی پی ورل دوبائی کی سب سے بڑی کمپنی ان کے ساتھ ہم راشن ڈرائیف کر رہے ہیں انہوں نے ہزاروں کٹن دیے اور ہر فیملی کو دو دو کٹن دے رہے ہیں جو بھی آئٹم میں چار کلو پانچ کلو ہے ایکم سے کم بھی دال چنہ بیسن آٹا بڑی دالات میں تو لوگ رو رہے ہیں اب میں نے کہا ان کے گھروں میں کپڑے دے تو یار ابھی بغیر سلیوے دے تو ٹائم ہے لوگ سلوا لیں گے ابھی کپڑوں کی پوز دال نیچے کمنٹس آ رہے ہیں آپ کپڑے دے کے ان کی عادت بگاڑنا ہے اب اس بچے کا نام تو بتاؤ جو پرانے کپڑے پہن کے عید کے دن نماز پڑھنے چلا جائے کس کے پاس اتنا حسلہ ہے روئے گا بچہ مو مارے گا دیواروں پہ باپ آئے گا تو بولے گا اببہ میری طبیعت خراب ہے موشن آ رہے ہیں کیوں اس کو پتا ہے میں یہ پرانے کپڑے پہن کے نکلوں گا سارے بچے مجھ پہ ہسیں گے میرا مزاق اڑائیں گے کہ آج تو عید کے دن بھی پرانے کپڑے پہن کے نکل آیا لیکن کمنٹس کے آ رہے ہیں آپ نئے کپڑے دے کے ان کی عادت بگاڑ رہے ہیں ہماری نفرت میں غریبوں کے دشمن بن گئے ہماری دشمنی میں ہماری نفرت میں خدا سے دشمنی لے رہے ہیں کہ اچھا مت کھلاو ان کو اچھے اسپطالوں میں علاج نہیں کرو ہم نے ایک ویڈیو ڈال دی کینسر کا مریض آیا تھا میں نے کہا اس کو لے جاؤ ان کا آگا خان میں علاج کرو کمنٹس آ رہے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے ارے بھائی نہیں ہو رہا فلا فلا جنگہ اس کا علاج لے کر گئے تھے آخری سٹیج پہ آ گیا ہے پورا گوشت نکل گیا ہے موں کا سرڑا ہے جسم لیکن بات یہ کہ نہ آپ کو یہ برداشت ہے غریب کا اچھے اسپطال میں علاج کرو نہ آپ کو یہ برداشت ہے غریب کو اچھا کھانا کھلاو نہ آپ کو یہ برداشت ہے غریب کا بچہ اس اسکول میں پڑھے جہاں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ کسی خوش فہمی میں نہیں رہو کہ آپ لکھوا کے آئے آپ زندگی بھر ہی امیر رہو گے آپ غریبوں کا مزاق اڑا رہے ہو دیکھ لینا حالات چینج ہونے میں ٹائم کتنا لگتا ہے بات صرف اتنا سا ہے بیماری غربت بتا کر نہیں آتی اگر خدا نے تم کو دیا ہے تم ایک روپی اپنے ساتھ لے جا کے دکھانا اوپر تم ایک پھوٹی کوڑی لے جا کے دکھا دینا سب یہی رہے گا تم جب مرو گے تمہاری اولاد لڑ رہی ہوگی تم جب تڑپ رہے ہوگے تمہارے بچے گھر میں نہیں رکھتے تمہیں ایک بیٹا بولتا ہے ڈاکٹر کا خرچہ میں نے اٹھا لیا ان کی پیٹ سے بہت پس نکل لیا بیٹ سور ہو گیا بدبو آتی میری بیگم نے بولا نکالو تم اپنے گھر میں رکھو دوسرے ہی دن اگلہ آجاتا ہے کہ نہیں نہیں میری بیوی بھی بول لیا ان کو کسی اسپطال میں ڈالوا دو پھر میرے پاس فون آتے ہیں کہ یار آپ اپنے اول ڈے جھوم میں ہمارے والد کو رکھ لیں گے میں نے کہا آپ بچے زندہ ہو ہاں زندہ ہے تو آپ کی نہیں رکھ رہے یار ان کی پیٹ میں بیٹ سور ہو گیا پس نکلتا ہے بدبو بہت آتی ہے تمہارا باپ ہے میرا باپ تھوڑی ہے اور وہ باپ جو زندگی پر کہتا تھا نا 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 کسی یتیم کو پیسے مت دینا کسی مسکین کو پیسے مت دینا خاندان کے غریبوں کو شادی میں مت بلانا سگے رشتدار غریب ہیں اسٹیج پر مت بلانا ان کو بلاؤ جو پیسے والے ہیں ٹھیک ہے ان کو بلائیا تھا نا آج تیرے سگے بچے تجھے نہیں چھو رہے ہیں میرے اولڈے جو ہمیں آئے ہیں دیکھیں کتنے باپ بیٹھے ہیں میں خود بتا رہے ہیں پوری زندگی امریکہ میں کم آیا پوری زندگی لندن میں کم آیا اب جب واپس آئے بیو اچھوں نے گھر سے باہر کر دیا ارے بھائی آواز دینی پڑتی ہے کہ اس میت کو غسل دینے والا کوئی تو ہوگا سگا تو بولتے ہیں نہیں آنو نو نو آپ کسی سے کہنے دینے ہیں مجھے تھوڑی عجیب سی ہوری طبی ہے تمہارا باپ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا نام دیا شناف دی پہچان دی تعلیم دی عزت دی کاروبار دیا تو بھائی یہ پیسہ کوئی لے کے نہیں جائے گا اولاد لڑڑی ہوتی ہے اور جیسے ہی باپ مرتا ہے اس کا جو بیٹ گھر میں ہوتا ہے نا بھلے بہت مہنگے برینڈ کو کہتے ہیں اببو کی میت چلی گئی ہے جی ڈی سی کے مردہ خانے میں یہ جو بیٹ ہے یہاں سے ہٹاؤ جلدی سے یہ اببو کی استعمال کی کیاکے چیزیں تھیں گلاس تھا چمچ تھا یہ پلیٹ تھی ہٹا 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 کہ شاید رات میں دوبارہ واپس نہ آجائیں ایسے علاقے ہمارے آفس میں پھیکتے ہیں سامان آپ کی سوچ ہوگی بھائی جس بیٹ پہ تمہارا باپ پوری زندگی آرام کرتا تھا اس بیٹ میں تو تمہاری باپ کی خوشبو آئے گی تمہاری ماں جس بیٹ پہ آرام کرتی تھی ماں کی خوشبو آئے گی ایک ایک چیز اگلے دن پھر آتے ہیں وہ امی کا تکیہ رہ گیا تھا یہ لے ایسے پکڑ رہے ہو میرے باپ کا تکیہ تمہاری ماں کا تکیہ اس میں خوشبو ہے تو بات یہ ہے آپ کس کے لئے پیسے بچا رہے ہو اولاد نے تو یہ کرنا ہے آپ کے ساتھ بھائی سیدھا سیدھا نظام تو بھائی اگر غریبوں کو کھلا دو گے یتیموں کو کھلا دو گے مسکینوں کو کھلا دو گے نفرت کھانے کی اتنی ہو گئی ہے جو کراچی کے لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں ایک تنظیم ہے وہ کیمپین کیا چلا رہی ہے کہ دیکھو زفر عباس فقیروں کو کھلا رہا ہے میں ایک منٹ کے لئے یہی روک جاتا ہوں ٹھیک ہے فقیروں کو کھلا رہا ہے میرے دین نے بولا ہے کھلاو بھوکوں کو او بھائی شکلیں تو دیکھو آ کے میری فیملیز ہیں کوئی فیڈرل بیریہ سے کوئی لیاقتاباد سے ہے کوئی لانڈی سے کوئی کورنگی سے وہ جو بیگم عورت اپنے شوہر کے ساتھ بن قاسم سے بائک پہ آ رہی ہے اس سے پوچھو تو کہ بہن تم میکپ کر کے موٹر سائیکل پہ دو بچے آگے ٹنکی پہ تمہاری گود میں تم بن قاسم سے نمائی شورنگی آئی رات میں دو بجے کہیں ہاں وہ آج ہم لوگ جی ڈی سی کی سہری کرنے آئے ہم زندگی میں آج تک کسی ریسٹورنٹ نہیں گئے بتاؤ مجھے اس ریسٹورنٹ کا نام پورے کراچی میں آپ بتاؤ کہ جس کے اندر کوئی بھی جس نے آج تک کسی ہوتل میں جا کے سہری بوفے سہری اور افتار یا بوفے افتار اور ڈینر کیا آج تک نہیں کیا ہوگا پیدا ہونے سے لے کر اب تک کیوں امیروں سے دوستی نہیں ہے وہی رکھتے ہیں مدعوتیں یا امیروں کے خاندار ان کو کون لے کے جائے گا اگر یہ پینتالیس پجاس ہزار کا بوفے افتار کر لیں گے تو کیا پورے مہینے دیوار چاٹیں گے گھر میں تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مافیاز جو ہیں لوگوں کو چارج کرتی ہیں ان کے خلاف کیمپینیں چلاو جس نے جس طرح اتنے سے عرصے میں کراچی میں دس پندرہ ڈائلیسیس سینٹر فری کھول دیئے سولہ عرب کی لیب کی مشین لگا دی اور کہہ رہا ہے پورے پاکستان میں خون کے ٹیس فری کروں گا ادارے کا امیج دیمیج کرو اچھا کھانا کیوں کھلا رہا ہے اس پر کیمپین چلاو اس صحافی کو خریدو اس انفلینسر کو خریدو ہاں اس کو خریدو یہ بہت زیادہ فرقہ پرست ہے یہ لسانی تاثب رکھتا ہے اس کو خریدو اس نے بہت پریویس زندگی میں بہت زیادہ غلط کام کی ہے اس کو لاؤ چلاو کیمپین بھڑ دو سوشل میڈیا میں کیا کر رہا ہوں وہ ایک شتر مرک کو رو رہے ہیں میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ میں ہر تیسرے دن کھلا ہوں گا شتر مرک اب بھائی جو دے رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے خدا نے مجھ کو دیا ہے میرا سالانہ پروفٹ دس عرب روپے زفر تم نے یہ دو لاک چھ لاک کی سہری کرا دو گئے مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے زیادہ میرا بیٹا ہفتے کی رات کو اپنی پارٹی موڑا دیتا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ تڑپ رہے ہیں گھر میں مچل رہے ہیں کہ اچھا کھانا کھلا رہے ہو غریب کو ساتھ میں اس کو وہ پاکولا کی بوتل دے دی آپ نے اس کو چائے پلا رہے ہو اتنی گالیاں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ان سے پوچھو تو جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے اس باپ کو تو دیکھو جو افتاری کے ٹائم پر گلی کے کونے پر بیٹھا ہوا ہے جو جا رہے ہیں لوگوں سے بولا ہے کچھ افتاری میں ہے تو دے دے تین بس کا کرایاں پتا ہے آفیس دفتر آنے جانے کا دو بسیاں کے بدل کے جائیں تو نو ہزار روپے لگتا ہے کسی کے پاس نہیں ہے پینسہ روپیا سر پیٹ رہے ہیں لوگ اپنا میں نہیں زفر بھائی یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور دیکھیں جہاں تک میں اپنی گواہی دے سکتا ہوں میں نے اس شخصیت کو ایسے ایسے مقام پر وہ وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جائد شاید زفر بھائی معذر چاہتا ہوں اگر آپ اس کو وہ لگے میں تکر یہ بات اپن کرنا چاہتا ہوں اچھی بات ایک آپ کی ہے ان کا ادارہ ہے پی جے پی جو کہ زیارت عمرہ کے حوالے سے لوگ لے کے جاتے ہیں میں ان کے ساتھ جاتا ہوں ایک فیملی میرے ساتھ گئی اور اس فیملی نے مجھے بتایا ان سے مجھے نہیں پتا چلا انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کربلا آئی تھی اور مقامی اللہ اگر پر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تتفین بھی وہی ہوئی جس سال میں پچھلے سال گیا ہوں تو وہ پوری فیملی آئی بھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ زفر بھائی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کی ماں کی قبر وہاں پر ہے اور پھر پتہ نہیں کب آپ کا جانا ہو کیونکہ وہ میرے ساتھ گئی تھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی طرف سے وہاں جائیں ایک بندگی کاست لاک ٹیڑ لاک سے اکبر کی ہوتی ہے یہ شخص نے کسی سے ڈونیشن نہیں لیا تھا میرے ہی اپنی میرے ساتھیوں میں ایک لڑکے کی بیٹی کا انتقال ہو گیا جب ہم اربعین نے کربلا گیا انہوں نے کہا کہ تمہیں ویزا تمہیں پاس ہے ٹکٹ تم جو بولو گے جو اویلیویل ہوگا میں تمہیں بیٹی کی انتقال پر بھیج بیٹی بہت چھوٹی تھی اس نے کہا میں امام حسین کے اربعین کے لیے آیا ہوں میں کہاں بیٹی کو دیکھنے جاؤں گا یہ ہی میری بیٹی کی حفاظت کریں گے اب تو اس دنیا سے چلی گئی اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو کچھ اماؤنٹ بھی دیا اس کے وسائل بھی بنایا ہے پھر اچانک مجھے آکے کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آئے ہیں حالات اتنے مشکل ہیں لوگ کس طرح سے یہاں آئے ہیں انسان کربلا آتا ہے تو کربلا کفن مانگتا ہے ہزاروں کفن انہوں نے بھٹوائے وہاں پر جس کا انسان انتظار کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو چلو ان کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا یہ جو آپ سب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان کا کیا ہے اگر یہ بجلی کا بل زیادہ آ جائے آپ کی آواز بن کر بولتے ہیں اگر آپ کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں کوئی شخص تو ہے جو آپ کی آواز آپ کی آواز بن کر بول رہا ہے پران بھائی آپ اس شہر میں رہتے ہیں وہ کون سی تنظیم ہے جس نے ان لوگوں کے لیے کیا الیکٹرک سے جا کے لڑ لیا اور ساڑھ چھے لاکھ پولو بیٹنگ کرائی آپ ہی نہیں کرائی سبتائیس پریک کے بعد ہم آتے ہیں آپ سے اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں ایک مختصی سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے لوگوں کا ساتھ آپ ضرور دیں مالی طور پر نہیں دے سکتے نماز میں دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ پاکستان کی اور تمام مظلوموں کے لیے آپ ضرور دعا کیا کریں آتے مختصی سے وقفے کے بعد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان میں ہوں آپ کا مذبان سید فرحان علی وارس اب زفر عباس زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ان کو دیکھ ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں بتاتا ہے چلنو پیارا زائکہ کے لیے شیف روج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم شیف روج کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ایریت سے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک پس ایک دن آپ نے جی ڈی سی والے دسترخان بے جا کے بھی کچھ بنا بنانا ہے میں آپ کو شتر مرک کا گوش بجوا دوں گا چھوٹی سی ڈش بہت اچھا بنتا ہے ابھی ہم نے آگے کھلانے ہیں چھ سات دن اور تو کوئی آپ اچھی ڈش کا نام بتائیں تو تاکہ ہم بنوائیں آپ شتر مرک کے ساتھ بہت اچھا روست بنوا سکتے ہیں سٹیم روست نہیں ہوتا شتر مرک کا نام سن کے بہت لوگ روست ہو رہے ہیں تو میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا ہوں نہیں سٹیم روست اس کا بہت نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ڈش بتا رہے ہیں ایک طفقہ ہے جو شتر مرک کا نام سن کے کڑایی کڑایی مکھلا چکے ہیں نیہاری نیہاری نہیں کھلایی نیہاری بہت چی بن سکتے ہیں حلیم شتر مرک کا حلیم نہیں 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 کوئی ایک ڈش صرف شتر مرک کا نکال ہے آپ شتر مرک کا حلیم کی بات کر رہی ہیں نورمان حلیم نہیں شتر مرک کا حلیم شتر مرک کا حلیم تباہی مجھ جائے گی ہے بس صحیح ہے سٹیار پکڑھنے سٹیار پکڑھنے روز تو آپ ہو رہے ہیں دیکھیں کوبیڈ میں آپ نے ماشا اللہ ایتنا زبردست کام کیا پھر فری ٹرانسپورٹ آپ نے چلا دی فری ٹرانسپورٹ بارال ہماری آپ کے لیے بہت دعائیں زفر بھائی آپ اچھا کام کرتے رہیں اور دیکھیں ریحان آزمی صاحب کا ایک بڑا خوبصورا جملہ انہوں نے کتاب میں لکھ رہا تھا کہ میں حوکی کھیل رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہوکی کھیلتے ہوئے میرا دھیان ہے گول کی طرف تو انفٹ کرنے والے لوگ میرے پاس آئیں گے لیکن میں ان کو انفٹ کرنے لگوں گا تو میں اپنے گول سے جاؤں گا تو اپنا گول پہ میرا تو گول بہت سیدھا سا گول ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے یتیم خانے کو تالا لگا ہوں اپنے دالی سے سینٹروں کو تالا لگا ہوں اپنی لاب کو تالا لگا ہوں اپنی فری مید بس سروس کو تالا لگا ہوں اپنی فری ٹرانسپورٹ کو تالا لگا ہوں فری آئی ٹی سٹی کو تالا لگا ہوں او لیول اسکول کو تالا لگا ہوں میری ذمہ داری نہیں ہے کسی انجیو کی لیاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ساری چیزیں عوام تک پہنچانا ان کی صحت ان کی تعلیم ہم تو جو گہ پر آجاتا ہے اس کو فل کر رہے ہیں اگر کوئی مافیا ہے سمجھ رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی کیمپین چلا کے ہمارے عزائم کو کمزور کر لے گا ہم اور مضبوط ہو رہے ہیں ہمیں کوئی تینشن نہیں ہے ہمارا پروگرام تھا سیری میں ہم تین دفعہ شتر مرک کھلائیں گے ابھی آپ نے ایک نگیٹیو پرپاگنڈا کیا ایک سکتے ہیں شیف آپ سٹارٹ کرنا شروع کریں ہم دھوڑی دیر میں زفر بھائی کی بات کے باس آپ کے باس آرہ ہیں دیکھیں ہمارا صرف یہ تارگیٹ ہے ہم لگوں بھی محرومیاں دور کریں آپ کو برا لگ رہا ہے کسی غریب کو اچھے کپڑ دے رہے ہو مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنا علاج کر رہے ہیں آپ کیوں کم ضرف ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے آپ بہت مستی میں ہیں آپ بہت شرارت میں ہیں آپ بہت غرور میں خدا دیکھ رہے ہیں خدا کا سسٹم آن ہے کسی خوشفہمی منا رہے ہیں جس وقت کوویڈ آیا تھا آپ یقین جانے ہیں لوگ کوویڈ کا نام سن کے ریلیاں نکال لے تھے سکھر میں احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے شہر میں مریض لے آئیں بہاں نکالو میں کوویڈ کے مریضوں کے ساتھ بغیر ماسک پہنے گھوم رہا تھا وہاں میں نے کھانے کھلا رہا تھا ان کو کہ بھائی تمہیں سمٹمز بھی نہیں ہیں تمہیں تو ایسی رکھا ہے بھی اندر چودہ دن کے لیے کھانے تو کھاؤ آپ کے سامنے کراچی میں کوویڈ میں پینتیس پینتیس ہزار بورے راشن پورے چار مہینے دس دن تا کس نے بڑھا جے ڈی سی پھر ہی اسپطال کھول دی ہے سہلاب میں لاکھوں بورے ہم جو کام کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے اور پھر آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ادارہ بھی آنا چاہے اور ہم سے لینا چاہے ہم کس ادارے کو نہیں دے رہتے ہیں ہم نے سب کو دیا ہے میں نے دیکھا میں تو صرف چھوٹی سی بات کرتا ہوں اگر آپ یہ عملی صورت میں نہ بھی کر رہے ہوتے ڈیلی سی سنسر نہ بنایا ہوتا یہ فری لیب نہ بھی بنایا ہوتی یا آپ نے یہ او لیو لیو سکول فری میں نہ بنایا ہوتا یا فری ٹرانسپورٹ نہ چلا رہے ہوتے اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کی آواز میں وہ تاثیر دی ہے وہ اثر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں اور ابھی ہی میں نے ایک وائس نوٹ آپ کو سنایا جو ملتان سے ہمارے بھائی اشفاق جیو ساپ کا آیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں اس وقت ضرورت ہے کہ زفر بھائی آپ ہمارے ہاں آتی رہیں وہ نے اپنی ٹرانسپورٹ بھلاتے رہے لیکن ظاہر ہے آپ کو تیگر ٹرانسپورٹ میں بھی جانا ہے اور ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ اور چینلز پر بھی جائیں کیونکہ لوگوں میں اویڈنیس پیدا کرنا بھی بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ عمل بھی کر رہے ہیں وقت زفر بھائی یقیناً آپ کے پاس بھی آپ کو بھی ایک جگہ جانا ہے اور اگر یہ پوری ٹرانسپورٹ میں بھی اس ٹرپک پر بات کی جائے تو ٹرانسپورٹ کا وقت بھی اتنا نہیں ایسے ہی لیکن آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دوبارہ وقت نکلے گا تو آپ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے میں آپ کے چینل کے شکریہ دہ کروں گا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں سماجی کاموں میں جو بھی لڑکا نوجوان پورے پاکستان میں سوشل برک کرنا چاہتا ہے ایدھی صاحب کو آئیڈیل بنائے بلکو ڈاکٹر عدیبول حسن کو آئیڈیل بنائے یہ دو وہ نام ہیں سماجی کارکن جب سنتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے ایدھی صاحب نے کبھی کسی مدد لینے آنے والے سے اس کی زبان اور مسلک نہیں پوچھا میری بات کو سمجھو یہ کیوں کیمپینیں چلاتے ہو کہ زبان پوچھ کے روٹی دو مسلک پوچھ کے روٹی دو نو نو عدیبول حسن نے کسی گردے کا مریض سے کبھی اس کی زبان اس کا مذہب اس کا مسلک نہیں پوچھا تم گردے کے مریض ہو ہر ایک دن بعد آؤ یہاں پر ڈائلیسز کر آؤ تمہارا ٹرانسپلانٹ جو پچاس لاکھ روپے کا ہے میں عدیبول حسن فری میں کر دوں گا یہ دو وہ پاکستان کے ہیرو ہیں میں کہتا ہوں ان کی تصویریں اگر نوٹ کے بھی ہردگرد چھپ سکتی ہوں تو چھاپ دینی چاہیے پاکستانیوں کو ان کو کوپی کریں یہ کبھی آپ کو کسی تأثیب کسی فرقہ پرستی میں نہیں ملیں گے کبھی بھی نہیں ملیں گے یہ دو وہ چہریں ہیں جن کا جتنا اعترام کیا جائے لیکن بس بات بھئی ہے یہاں تو سرمایہ دارانہ نظام ہے مافیاز کا راج ہے آپ کسی کے پیچھے بھی چھو کر دیں خالی ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے دشمن اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے اور جو بھی آپ کارے خیر کر رہے ہیں اللہ اس میں آپ کی مدد بھی کرتا رہے بہت شکریہ کھڑا ہو کے میں آپ کو نہیں آپ کا شکریہ آپ کو شکریہ بھی عدا کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کی حاضر فرمائے آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ میں آپ کو آگا نہیں میں نکل جانگا نہیں پسیلی سائی نیکیو ناظرین ایسے لوگوں کی قدر کیجئے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ان کے حوشنوں کو بلند رکھے کہ جو قوم کے اندر بیداری کا سبب بن رہے ہیں اگزیمپل بن رہے ہیں اور بلکو صحیح کہ زفرباہ صاحب نے کہ عبدالسطار ایدی صاحب کو اور عدی بریزوی صاحب کو اگزیمپل بنائیے پاکستان کے بلے سے